دھارہ پیتیس اے کو لے کر دیش بھر میں سیاست گرم آ چکی ہے آئے دن جمو کشمیر میں بھی کئی راجریتک دل دھارہ پیتیس اے کے بچوارد میں اتر رہے ہیں اسی سلسلے میں لوگ جن شکتی پاتری نے شریر اگر میں ایک پریس کانفرنس کی اور دھارہ پیتیس اے کے حق میں آواز اٹھائے راجری کے نیشنل پریسیڈن سنچے سراف نے میڈیا سے باشوید کرتے ہوئے کہا کہ دھارہ پیتیس اے جمو کشمیر کے لوگوں کا بنیادی حق ہے اور اس کو بشوانے کے لیے راجری کے سبھی راجونیتک دلوں کو ایک ساتھ آگے آنا چواہیے اس کے ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ دھارہ پیتیس اے کے علاوہ راجری میں اور بھی ایسے مددے ہیں جن پر سرکار کو دھیان دینا ہوگا یہ ایشیو کھالی کشمیر کا نہیں ہے یہ جمو کشمیر اور لڈاک کا پورے سٹیٹ کا ایشیو ہے 35A اور 370 کشمیر کا ہر ایک ساتھی چاہے وہ ہندو ہے مسلم ہے سیخ ہے عیسائی ہے ڈوگرا ہے لڈاکی ہے بودھ ہے سب کے ساتھ جڑا ہوا ہے تو میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی کہیں پر بھی بیٹھا ہو وہ اس کو کہے کہ یہ اس کا ایشیو ہے ہمارا ہے 35A directly or indirectly it indicates that it is the dignity honor of the citizens of جمو اور کشمیر state کیونکہ state سب جکھ ہم لوگ کے پاس ہے اور کسی کے پاس country میں نہیں ہے